ہیلو دوستو ہنیا پاور یوٹیوب چینل ترام سبی کا سواگت ہے دوستو آپ سبی کو بتایا بھئی بیتے شکروار یعنی شاہد سپٹیمبر کو جوان مووی ریلیج ہوئی تھی شاروک خان کی جوان مووی سات سپٹیمبر کو ریلیج ہوئی تھی اور جب سے مووی ریلیج ہوئی ہے سارے کے سارے بولی ووڈ ساؤت جتنی مووی بنی ہے اب تک کی ساری موویوں کے ریکورڈ توڑتی ہوئی جاری ہے یہ مووی پشپا ہو کیجی ایف چیکٹر ٹو ہو پٹھان ہو بہو بلی ہو ٹریپل آر ہو دکسمیر فائلز ہو دنگل ہو یہاں تک کی ایسی کوئی بھی مووی نہیں ہے جس مووی کا ریکورڈ جوان مووی نے نہ توڑا ہو یعنی شاروک خان جوان نے ثابت کر دیا کہ بولی ووڈ کے اندر کوئی کینگ ہے تو وہ شرف شاروک خان ہی ہے اور شاروک خان کی جو مووی بنے ہے اس کا ریکورڈ صرف شاروک خان ہی توڑ سکتے ہیں دوستو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستو پہلے دن ہی اس مووی نے چوہتر کروڑ پچانس لاکھ روپے کی آدھنے کی دوستو کتنی بڑی بات ہے دوستو مووی کی جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے ایسے آپ سبی کو یہ بھی پتا ہوگا لیڈ رول میں تھے ویسے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں اس مووی کو بھی دھائی شکلوڑ کے بجھٹ اتنے ہی بجھٹ کے ساتھ جوان مووی بنی اور اتنے ہی بجھٹ کے ساتھ پتھان مووی بنی تھی اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ مووی اس مووی کا دونہ پیسہ کمائے گی ٹھیک ہے دوستو ویسے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں دھائی شکلوڑ کے بجھٹ کے ساتھ بنی یہ مووی جوان ایٹلی کے ڈیریکشن میں بنی ہے جس کی پروڈیسر گوری خان ہے اور اس مووی کے اندر نین تارہ اور تمیل شپرسٹار ویجے شیطرتی اہم بھومکا میں ہے دوستو ویسے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں مووی کے جو پہلے میوزیکل اور جو تھیٹریکل رائٹس تھے وہ ساڑھے چار سو کروڑ روپے میں پہلے ہی بھگ چکے تھے ساڑھے چار سو کروڑ روپے تو اس مووی نے پہلے کما لیے تھے پھر اس مووی کے ایڈوانس بوکنگ کو اتنا سپورٹ ملا اتنی تاپرطور طریقے سے ایڈوانس بوکنگ ہوئی ساید ہی کسی مووی کی ہوئی ہوگی میں اسے تھوڑے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کروں تو پہلے دن اس مووی کا جو بوکس آفیس کلیکشن رہا وہ چوہتر پوائنٹ پچاس یعنی چوہتر کروڑ پچاس لاکھ روپے ہوا اور وہیں دوسرے دن دوسرے دن اس مووی کا جو بوکس آفیس کلیکشن رہا وہ تریپن کروڑ روپے رہا دوستو میں یہ تینوں باسوں میں بتا رہا ہوں ہندی، تمیل اور تیلگو ایسے بولی ووڈ کے اندر تو یہ مووی چلوا دکھے رہی ہے لیکن جس طریقے سے مووی کے اندر ویلن تمیل کا لیا گیا تھا ڈائیکٹر تمیل کا لیا گیا تھا اور جو ہیروین ہے وہ بھی تمیل کی لیے گئی تھی تو اس طریقے سے جو میوزک ڈائریکٹر ہے وہ بھی تمیل کے ہیں یعنی صرف بولی ووڈ سٹار صرف شارو کھانی ہے اور باقی جتنے بھی ایکٹریز سارے کے سارے تمیل ہیں ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے تمیل کے یہ سٹوری اٹھائی گئی ہے جوان کی ویسے یہ مووی کارنامہ نہیں کر پا رہی ہے تمیل میں صرف بولی ووڈ میں ہی پیسہ کماری ہے یعنی پہلے دن یہ دیکھو گئے بھائی پہلے دن بھارت کے اندر اس مووی میں مووی نے 65 کروڑ کماریا اور وہیں تمیل میں 6 کروڑ اور تیلبو میں بھی لگ بک 4 کروڑ روپے اتنا پرفورمنس نہیں دے پا رہی ہے جس طریقے سے ویسے کل ایک پوشٹر دیکھا تھا میں نے تمیل میں کہ تمیل کے اندر وہاں پہ جو تھیئٹر میں جو پوشٹر لگیا ہے شاروکھان کی مووی جوان کا اس مووی کے اندر شاروکھان نہیں ہے اس مووی کے اندر وجہ شیطوپتی اور نینطارہ ہی دکھائی گئی ہے بھائی اب آپ سوچ سکتے ہو اس کے کیا مطلب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو ویسے ہم جوان مووی کے بارے بات کریں اس کا جو تیسرے دن کا box office collection رہا وہ رہا تتر کروڑ روپے ٹھیک ہے تیسرے دن کا box office collection رہا ستتر کروڑ روپے اور اپنے چوتھے دن اس مووی نے یعنی کل شنڈے کی دن شنڈے کی دن اس مووی کی کافی اچھیوں کو بینشی نظر آ رہی تھی اور اسی کے اکورڈنگ اس مووی نے بیاسچی کروڑ روپے کی ارننگ کی دوستو بیاسچی کروڑ روپے اپنے آپ میں بہت بہت بڑی بات اس مووی نے جتنی مووی بڑی ہے بولی ووڈ کی اب تک کی سب موویوں کا ریکورد تھوڑ دیا ہے بیاسچی کروڑ روپے ایسے کل ملا کے دکھا جائے تو اس مووی کا جو total box office collection رہتا ہے وہ دو سو نبی کروڑ روپے ہو گیا ہے اور ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی بات کروڑ تو 540 کروڑ روپے اس کا ورلڈ وائیڈ کلیکشن ہو چکا ہے اور یہ مووی old time blockbuster شابیت ہو چکی ہے اور ویسے بات کرو اس مووی کے آج کی کلیکشن کی تو آج working day ہے شومار کا دن ہے اور آج یہ مووی پورے بھارت سے لگ بھگ میں تینوں باساؤں کی بات کر رہا ہوں لگ بھگ ویسے 25% کی occupancy نظر آ رہی ہے اسی کے اکوڑنگ لگ بھگ 35 اکوڑ روپے کی اکوڑنگ کر سکتی ہے جس طریقے سے occupancy نظر آ رہی ہے میں تو اسی اکوڑنگ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو ڈینکیو اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو ہمارے دوبارہ دیگئے انفورمیشن اچھی لگے تو بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور جیدہ جیدہ شیئر کر دیتے